بازین چشور شاست بازین چشور شاست کہ در خلق عالمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلی و صلات اللہ لہم بعد ولمہ احسا عیسیٰ منہم الكفر قال من انصاری للہ قال اللہ واریون نحنو انصار اللہ آمان باللہ و اشہد بئنہ مسلمون صدق اللہ علیہ و لعظیم آئیے ہم محصبات کا آغاز کریں جہاں ختم کیا تھا کہ جناب سیدو شہدہ مدینے سے تیاری کر رہے ہیں چل لیں کس بات کی تیاری کر رہے ہیں ملوکیت آمریت بادشاہت کو اسلام سے الگ کر کے پھینک دیا جائے الگ کر دیا جائے اسلام اللہ کا دین جو مکمل ہو چکا روز غدیر کے دن اس کو بچایا جائے تاکہ حق کے متلاشی ادھر ادھر بھٹکے نہیں اور آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ یزیدیت کے مقابلے یعزید صفت طاقتوں کے مقابلے میں کسی بھی مکتب کا ہو حسین کا چاہنے والا ڈٹا ہوا ہے حسین کے ماننے والے ان کے مقابلے میں ڈٹے میں سارے تسلیم خم نہیں کر رہے ہیں یہ سوپر طاقتیں شیطانی طاقتیں چاہتی ہیں کہ سب جھکا دیں ہمارے آپ دیکھ لیے کون سر نہیں جھکا رہا حالانکہ ساری دنیا ان کے مخالف ہے وہ جو ایک قطر خون گردش کر رہا ہے کربلا کا وہ نہیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی یزیدی طاقت کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے کربلا نے ایک تو یہ سکھایا کہ مر جانا شکست نہیں ہے قتل ہو جانا شکست نہیں ہے کربلا کس بات کی رڑائی تھی بھائی وہ چاہتا تھا کہ یہ بیعت کریں اور جناب اسیدو شہدہ انکار کر رہے تھے انکار کر رہے تھے بیعت نہیں کروں گا اسی پہ جگڑا ہوا ہے نا اسی پہ جنگ ہوئی ہے نا اگر وہ بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جیت گیا اور تمام مسائب کے باوجود جناب اسیدو شہدہ نے بیعت نہیں کی انکار کیا انکار پہ ڈٹے رہے تو حسین جیت گئے نا اب چاہے وہ سرقلم ہو جائے شہید کر دیا ہے سرقلم ہونے کے بعد بھی بلند ہے نا نیزے پر بلند ہے جناب اسیدو شہدہ یہ بتا رہے ہیں کہ بتاؤ فتح کا انان کس کا ہے حسین جیتے ظاہری طور پہ بھی جیتے باطری طور پہ بھی جیتے یہ بھی نہ کہیے کہ ظاہری طور پہ وہ جیتے نہیں حسین ہی جیتے کربلا میں بھی حسین جیتے کیونکہ سر آپ کا بلند رہا ان نہ لے سکے اسیدو حسین سے نہیں بھئی کوئی تاریخ بتا دیئے ضعیف ترین کہ جناب مردوں کی شہادت کے بعد خواتین نے بیعت کر لی ان نے کہا بھئی چلو اب تم نے مردوں کو شہید کر دیا ہمیں تو جانے تو نہیں حتیٰ کہ چار سال کی بچی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میرے بابا کے حسین کے مشن پر کوئی آ چاہ جائے کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک نے بھی سر جھکایا تو یہ شکست کس کی ہوگی اسلام کی شکست ہو جائے گی یعنی اسلام نے سرنڈر کیا ہے اسی لیے تو جناب خادم الدین چیشتی اجمری نے فرمایا ہے لوگ ایسے اس کو پڑھ کے چلی جاتے ہیں اس گھوڑ تو کریں کیا فرمانے ہیں وہ حقا کے بنا الہ الاست اور یہی اقبال بھی کہنے پس بنا الہ الا گردی دیست بنیاد بن گیا کلمہ الہ الا اللہ کی آج کوئی عام آدمی کہتے ہیں اس کی اردن اڑا دیں گے لوگ خادم الدین چیشتی اجمری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کسی کی امت جنہوں پر انگلی اٹھا دے دین است حسین دین پناہ دین بھی حسین ہے دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے کتنی بڑی بات ہے کون کہہ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے جو ڈوب گیا ہو کربلا میں یہی علامہ اقبال کا حال ہے خیر تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین دین حسین پر قربان ہونا یعنی اسلام پر قربان ہو رہا ہے دین پر قربان ہو رہا ہے علامت ہے حسین دین نہیں ہارتا دین نہیں ہار سکتا تو حسین نہ ظاہری طور پر شکست ہوئی ہے نہ باطنی طور پر شکست ہوئی ہے ہر حال میں حسین جیتے کیونکہ بیت انکار یزید پہرے دن سے انکار باقی بچے بچے کا اب سمجھ میں آئے کہ جب مدینہ سے چلیں تو بی بیوں بچوں کو کیوں لیا خواتین کو کیوں لیا سات بچوں کو کیوں لیا سات لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں تھا اس لئے ساتھ لی لیا معلوم ہے حسین کو کہاں جا رہے ہیں بھئی معلوم ہے حسین کو ساری خبریں آ چکی ہیں اس لئے لے کر جا رہے ہیں بی بی اور بچوں کو کہ اگر یہ بی بیاں بچے نہ ہوتے تو مقصد آدھا تکمیل ہوتا آدھا نہیں ہوتا اب یہاں سے ایک سوال شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ دو تی دن میں اس کا بھی جواب کشش کریں گے دینے کی اگلے پرائندہ پروگرام کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شہید ہوگا ہے شہیدوں پر رونا کیسا ہے نا اچھا یہ بتائیے ابھی تو ہم نقضی جواب دے رہے ہیں بعد میں تفصیل سے دلائل سے جواب دیں گے اچھا یہ بتائیے فرض کر لیا جائے فرض کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے فرض کر لیا جائے شہیدوں پر رونا ٹھیک نہیں شہید تو زندہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ فکر بھی غلط ہے ابھی بتا دیں گے آپ کو شریح حیثیت بتا دیں گے اس گریہ وزاری کی اور شریح حیثیت بھی بتا دیں گے اور انسانی فطرت بھی بتا دیں گے کہ بے شک شہید ہوتا ہے لیکن یاد چلی حوالہ دے ہی دوں آرمی پبلک اسکول ہمارا ای پی ایس شہید ہیں نا سارے ہیں سب شہید ہیں تمغے بھی دیئے گئے پھر یہ ہر سال ان کی یاد کیوں بنائی جاتی ہے ان کی قبروں پر لوگ بھی جاتے ہیں ان کے لئے ترانے بھی بنائی جاتے ہیں وہ ترانے سن کے لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں بس یہ فطرت انسانی ہے جب کوئی کسی عظیم مقصد کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دینا تو انسان اپنے آنکھوں سے عشق کو بہنے کو روک نہیں سکتا کسی کی بھی اور مثالیں آپ کو دے دیں گے شریح مثالیں بھی دیں گے لیکن نبی تو ہم نے انسانی فطرت کے مطابق آپ کو بتایا کہتے ہیں صاحب کیا فائدہ وہ تو شہید ہو گئے تو شہید کو آپ روتے ہیں اچھا یہ انصاف سے بتاؤ کہ جو خواتین ہیں اہلِ بیعت کی یہ خاندانِ رسالت نہیں ہے یہ رسول کی بیٹیاں نہیں ہیں یہ رسول کی نواسیاں نہیں ہیں یہ رسول کے بچے نہیں ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ لوگ کیا یہ بھی رونے کے قابل نہیں کہ اثرِ آشور کے بعد ان کے خیموں کو جلایا جائے لوٹا جائے ان کے سروں سے چادریں چھینی جائیں ان کو بازگاروں میں بے پالانوں کے اونٹوں پر نامحروم کے مجمع کے سامنے سے لے جائے جائے یہ بھی رونے کے قابل نہیں اور مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رہے خیر تفصیل میں بات میں جائے بس بتا نہیں چاہے کہ نابی سیدو شہدہ جب مدینے سے نکلنے تو خاندان کے ساتھ کیوں نکلنے عورتوں بچوں کو لے کر کیوں جارے اس کی وجہ ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا حدف پورا نہیں ہوتا حسین کا جب تک یہ بیبیاں بچے ساتھ نہ ہو علی اصغر کی شہادت بتائے گی بڑوں کے قتل لگا تو آپ کے پاس ایک جواز تھا کہ بڑے تھے جنگ میں شہید ہو گئے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنا یہ بتا رہا ہے کہ کتنا ان کے دلوں میں نفرت اور بغض اور کینا تھا اولاد علی سے یا اولاد رسول کہلی جائے کتنا بغض رکھتے تھے یہ نفرت کی آخری لیتی کہ بچوں کو قتل کر دینا جنگوں کے گلوں میں تیر مارنا بچوں کے رخصاروں پہ تباچے لگانا خواتین کو اس طرح سے ان کے سروں سے چادرے چھین کر قیدی بنا کر لے جانا یہ کیا بتا رہا ہے کہ جنگ تھی تو مردوں میں جنگ ہوتی ہو گئے ختم ہو گئے آپ نے قتل کر دیا سب کو شہید کر دیا سب کو لیکن اس طرح حسین لائے تھے کہ بتایا جائے دنیا کو کہ میرا مقابلہ جن لوگوں سے وہ انسان تو کجا درندوں کے جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتے ہیں جنگل میں جو حیوان رہتے ہیں نا ان کے بھی قانون رہتے ہیں اگر ان کا قانون نہ ہو تو ایک بھی حیوان زندہ نہیں بچے گا اس سے وہی بچے گا جو سب سے طاقتور ہوگا لیکن سارے حیوان جی رہے ہیں نا مہا بھی کچھ قانون ہوتے ہیں بتا رہے تھے کہ حیوانوں سے درندوں سے بھی بتر ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں بلکل حیوان تھے درندے تھے نہیں درندے بھی خوف زدہ ہو جائے کربلا میں جو حسین کے مقابلے پر آئے ہیں وہ اس قسم کے لوگ تھے اس لئے جناب سیدھو شہدہ جب نکل رہے ہیں مدینہ سے تو پورے قافلے کے ساتھ خاندان کے ساتھ تاکہ تاریخیں گواہی دیں کہ میرے ساتھ جو خواتین ہیں جو بچے وہ کس کے ہیں وہ خاندان ہیں آپ کی بیٹھی ہیں آپ کی نواسی ہیں یہ سب جا رہے ہیں کربلا میں جناب محمد حنیفہ کو نائب بنا کہ جو خط لکھا اس میں پورے مقاسد بیان کرتی کہ اس لئے جا رہا ہوں اس لئے میرا جانا ضروری ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو عمروی المعروف اٹھ جائے گا نہیں ہے دنیا سے اٹھ جائے گا ختم ہو جائے گا پہلے کہاں کا سفر کیا ہے آپ نے مکہ کا پہلے آپ مکہ تشریف لے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں اس وقت ایک اور شخصیت بھی پہنچ چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں اور یہ بھی کیوں آئے ہیں یہ مکہ میں اسی لئے آئے ہیں کہ یزید نے ان سے بھی بیعت طلب کی ہے کہ بیعت کرو ورنہ ان کا بھی سر اتار لو یہ نہیں ہے جا کے مکہ میں اپنا ہول بھی قائم کر لیا اور ایک طرح کی عارضی خلافت بھی قائم ہو گئی عبداللہ ابن زبیر کی تو وہاں جلاب اسی دو شہدہ گئے ہیں تاکہ لوگوں میں زمین ہموار کی جائے یعنی حجت تمام کی جائے اور چہروں سے نقابیں بھی اتاری جائیں جیسے کوفے والے مسلسل خط لکھ رہتے ہیں کہ آپ آ جائیے آپ آ جائیے آپ آ جائیے تو یہ بھی دنیا کو بتایا جائے حسین تو جانتے ہیں کہ یہ کوفے والے کیا کریں گے لیکن اگر حسین نہ جائیں تو وہ کہہ سکتے تھے ہم تو تیار تھے فرزند رسول کا ساتھ دینے کے لئے لیکن وہ آئے نہیں ہم نے تو خط بھی لکھے اٹھارہ ہزار سے لے کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں تک کا ذکر ہے کتنے ہم نے تو خط لکے بوریاں بھر بھر کے تو خط ہیں جو جناب سیدہ شہدہ نے کربلا میں لاکر پھینکے ان کے سامنے کہ دیکھو تم نے مجھے خط لکھے دے بھائی یہ سب ہیں اس پہ تمہارے خدوط ہیں اور افراد کو بھی خطاب کیا تھا جو اس لشکر میں کچھ آئے تھے لشکر تو شام سے آئے تھا لیکن کوفے والی بھی اس میں شریک ہو گئے تھے یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ جنہوں نے بلائے تھا انہوں نے ہی تو مارا تھا وہ سب شریک تھے نہیں یہ لشکر آئے تھا ابن زیاد کی سربراہی میں شام سے پہ شمر کہا ہاں کوفے کے جو مخالفین تھے وہ پہلے سی مخالفین تھے وہ اس میں شامل ہوئے چند لوگ وہ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا باقی سب زندانوں میں تھے یہاں ڈر گئے تھے بے شک ڈر گئے تھے وہ چھوڑ گئے تھے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو لشکر تھا مقابلے پر شامیوں کا تھا اور اس میں جو کوفی آئے تھے وہ بھی وہی تھے جو پہلے سے مخالفین تھے جو پہلے بھی انہیں کا گورنر بیٹھا ہوتا تھا نا کوفے پہ یہ باغی تھے ان میں سے آدھے ڈر گئے نہیں آئے چار ہزار کے قریب گرفتار کر لیا گئی یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہیں وہ ایسے بس اپنے سنی سنائے پہ ہوا میں باتیں کیا کرتے ہیں اور ہم تو اس پہ لکھ چکے کتاب وہ امامت الملکیت میں لکھا امیر مختار میں لکھا پھر وہ بھی انصار حسینی جو کتاب آئیے اس میں سب لکھا ہے ساری تفاصیل موجود ہیں وہ پڑھیں تو صحیح نہ لوگ پڑھتے تو ہیں نہیں کبھی کوفے میں کئی قسم کے لوگ تھے اٹھارہ ہزار وہ تھے جنہوں نے خط لکھا ان میں اکثر ہے ڈر گئی سہم گئی گھروں میں رہ گئی اور ان میں چار ہزار سے لیکے کچھ کا ذکرہ ہے جس میں ابراہیم بن مالک اشتر مختار سقفی لوگ کہتے ہیں کہ مختار جب اتنا چانے والا تھا تو کربلا میں کیوں نہیں آیا تو بھائی پڑھو تاریز آئے کے تمہیں معلوم ہو کہ مختار قید کر کے زندان میں ڈال دیا گئے تھے اور جناب مالک اشتر کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر جناب مسیب جناب سلمان میں سرد خضائی یہ سب زندانوں میں تھے بھائی زندانوں میں تھے چار ہزار مومنین کے ساتھ باقی ڈر گئے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو خط لکھنے والوں میں بھی تھے اور جو ابن زیاد کے لشکر میں بھی جا کر شامیل ہو گئے اپنے مال وال بچانے کے لئے اور پھر انام کے لالچ میں یہ ہر زمانے میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اکثریت نے خط لکھ کے ساتھ نہیں دیا لہذا الکوفی لا یوفی مشہور ہو گیا کہ کوفیوں سے وفا کی امید نہ رکھنا سمجھ میں آرہی ہے ہماری بات پس اس لئے ان کو بھی بے نقاب کرنا تھا اس طبقے کو سیناب سیدھو شہدہ بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ دنیا کی سامنے آج ہے کہ بے وفا کیسے تو ایک چیز یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ کیٹیگریز کرنی پڑتی ہے ایسے نہیں ایک جملہ کہہ دیا بس کہ وہ آئے تھے انہیں نے خط لکھتے انہیں نہیں مار دیا جا کے پڑھو تو سہی نہیں کتنے قسم کے لوگ تھے کوفے میں کون کون تھے لوگ کتنے قسم کے افراد تھے پڑھنا پڑتا ہے رہے ان چیزوں کے لئے لیکن بس لوگ سن سن کے گودارہ کر لیتے ہیں سن سن کے سن ہو جاتے ہیں نہیں کرونا ایسا کام آپ سوال کریں پھر آپ کو تاریخی طور پر جواب دیا جائے گا ان چیزوں کا تو پھر جناب سیدھ و شہدہ ان خطوط کے جواب میں ایک حجت تمام کر لی ان کے بھی چہروں سے یعنی یزیدیت کو تو بے نقاب کرنے ہی کرنا ہے ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا ہے جو دعوے کرتے ہیں اور جب امتحان کا اور قربانی کا وقت آتا ہے تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں پھر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں فرزند رسول کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ارے بھئی اس ساتھ چھوڑنے والوں کو آپ کہاں کہاں نہیں دیکھتے ہیں ہے نا بھئی سب محترم ہیں ہمارے لئے سب محترم ہیں لیکن تاریخ کو تو آپ نہیں چھوٹلا سکتے نا نہ روایات کو چھوٹلا سکتے نہ قرآن کی آیات کو چھوٹلا سکتے ہیں کتنے مقامات پہ حضور کا ساتھ بھی لوگوں نے چھوڑ دیا جب بڑی عہد میں اب یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی جھگڑا کروں میں اور آپ بھئی یہ تو ہے نا ایک حقیقت ہے کہ عہد میں کیا ہوا تھا کہ جب یلغار ہو گئی تھی ایک بات تھوڑی دیر کے لیے کوفار ہاوی آگئے تو کیسی بھگدر مچی تھی کس طرح سے چھوڑ کے لوگ بھاگئے تھے اور صرف عہد نہیں ہنین پر لی جا بارہ ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا فتح مکہ میں دس ہزار تھے اور جب ہنین میں آئے فتح مکہ کیا تو بارہ ہزار تھے لیکن بنی حوازین بنی سقیف کے تیر اندازوں نے جب وادی ہنین میں اپنے تیروں پر لیا ہے تو بھگدر مچ گئی تھی جدہ کی طرف بھاگ رہے تھے سمندر کی طرف بھاگ رہے تھے بھگدر میں تو بھگدر مچ گئی تھی ثابت قدم رہنے والے اس تھی جو ہم آیت روز تلاوت کر رہے ہیں کس کی طرف ات کریں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا ہے جب دیکھا کہ لوگ کفر پہ آمادہ ہو گئے ان کے قتل پہ آمادہ ہو گئے تو آپ نے سوال کیا من انساری اللہ سورہ علی عمران میں یہ آئے تھے اور ایک مقام پہ اور بھی سورہ مریم میں بھی ہے غالبا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم بدل کے یہی آئے تھے کون ہے میری مدد کرنے والا من انساری اللہ اللہ کے راستے میں دیکھیں ایک مسئلہ اور حل کرتے چلیں اللہ کے راستے میں جناب عیسیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے راستے میں کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے دین کے راستے قال الحواریون حواریون نے کیا جواب دیا نحنو انسار اللہ وہ کہنے ہیں کہ اللہ کے راستے مدد کرنا اور جناب عیسیٰ کی حواری کہنے ہیں نحنو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کی مدد کریں گے اب مجھے بتائیں کہ اگر ظاہری طور پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں اگر اس حساب سے بات کی جائے تو یہ کیا جملہ کائنی نے اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کائنات کا خالق ہے عالمین کا خالق ہے بھئی اللہ سے مدد مانگو وہ کہہ رہے نانو انسار اللہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں لیکن سب مفاصلین جانتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے نانو انسار اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا اللہ کے رسول کی نبیوں کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا سمجھ بھی ہماری بات نانو انسار اللہ دو مقامات پر تو واضح طور پر ہو نہ معلوم کتنے مقامات پر ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ٹوک دینا چاہتے ہیں کہ تم کونوں اللہ کی مدد کرنے والے اللہ تو ساری کائنات کی مدد کرتا ہے سوائے اللہ کی کسی سے مدد نہیں مانگو تم اللہ کی مدد کرنے چلے ہو لیکن نہیں جانتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم انسار اللہ اور آج تک ان کو انسار اللہ کہا جاتا ہے جناب عیسیٰ کے ہواریوں کو اسی لئے تشبیح دی جاتی ہے انسار حسینی کو کیوں انسار اللہ ہیں انسار اللہ کا مزداغ ہیں حسین کی مدد کرنے ہیں حسین کون ہے دین کی علامت لہذا جو بھی حسین پر قربان ہو رہا ہے وہ اللہ پر قربان ہو رہا ہے اللہ کے دین پر قربان ہو رہا ہے لہٰذا یا جناب عیسیٰ کے ہواریوں کو کہا گیا انصار اللہ یا انصار اللہ کہا گیا جناب سیدو شہدہ کے انصار کو انصار اللہ کہا گیا لہٰذا اس بات کو یاد رکھی کہ جب آپ چلیں تو ان سب کو بے نقاب کرنا ہے الگ الگ کٹیگریز جناب سیدو شہدہ کو بنانی ہے کہ اس میں مدد کرنے والا اب ایک بات یہ واضح ہو گئے کہ یہ مدد کا جو کنسپٹ ہے موٹا موٹا جو لوگوں کو بتا دی جاتا ہے اللہ کی سیوہ کسی سے مدد نہیں مانگی لوگ کہتے ہیں ہاں بھی اللہ کی سیوہ کسی سے مدد نہیں مانگو اللہ کی سیوہ کسی سے مدد مانگی تو شرک ہو جائے گا خدا کی بندو اب یہ انشاءاللہ اگر اس میں پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ کہاں کہاں کس کس جگہ اللہ نے خود حکم دیا مدد مانگنے کہاں دوسرے سے مدد مانگنے کہ اس سے مدد مانگو انبیاء نے اپنے لئے مددگار مانگا اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ پھر جو دوسرا پروگرام ایکارڈ ہوگا اس میں ہم وہ پیش کریں گے آپ کے سامنے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ